تحریک انصاف نے جوڈیشل آفیسرز کے زیر انتظام ہونے والے دوہزار تیرہ کے الیکشن کو شفاف ماننے سے انکار کر دیا اور عدلیہ کے خلاف ایک مہم شروع کر دی اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودری نے عدلیہ کے خلاف مہم پر چیرمین تحریک انصاف کو توہین عدالت کا نوٹس دیا تھا بڑی مشکل سے وافی ملی تھی حیرانگی کی بات ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد آج پی ٹی آئی دوبارہ اسی عدلیہ سے جوڈیشل آروز مانگ رہی ہے یہ کیسے مان لیا جائے کہ تب لگائے جانے والے جوڈیشل افتخار تو بددیانت تھے اور آج لگائے جانے والے جوڈیشل افتخار ایماندار ہوں گے یہ سوال سینئر صحافی اور کالم نگار مسمیل سہروردی نے اپنے ایک کالم میں پوچھا ہے وہ لکھتے ہی کہ چیف جسٹس پاکستان کی بروقت مداخلت سے عام انتخابات کا مقرر وقت پر انقاد یقینی ہو گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس باقر نجوی کی جانب سے انتظامی افسران کو آروز تائینات کرنے کا حکم ناما موتل کرنے کے بعد پورے ملک میں آٹھ فروری کو ہونے والے عام انتخابات ملتوی ہونے کا شورٹ مجھ گیا تھا حتیٰ کہ الیکشن کمیشن کے ذمہ داران کا بھی یہی خیال تھا کہ اب ملک میں آٹھ فروری کو انتخابات کرانا ممکن نہیں ہے انتظامی افسران کی بطور آروز تائیناتی کا نوٹیفکیشن ہو چکا تھا ان کی ٹریننگ شروع ہو چکی تھی الیکشن شیڈول جاری ہونے میں فقط ایک دن باقی تھا ایسے میں لاہور ہائی کورٹ کے حکم امتنائی کے بعد سارا کام رک گیا اس لیے ملک میں شور مجھ گیا کہ انتخابات ملتوی ہو جائیں گے لیکن سپریم کورٹ نے ایک دن میں درخواست کی سماعت کر کے انتخابات کا آٹھ فروری کو انعقاد ممکن بنا دیا اس نے ناصر لاہور ہائی کورٹ کا حکم محتل کر دیا بلکہ درخواست گزار مدعی کو بھی توہین عدالت کا نوٹس دے دیا سپریم کورٹ نے یہ بھی قرار دیا کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج یہ حکم دے کر جوڈیشن مس کنڈکٹ کے مرتقب ہوئے ہیں تاہم انہیں توہین عدالت کا نوٹس نہیں دیا گیا مزمل سہروردی بتاتے ہیں کہ عمومی انداز سے دیکھا جائے تو یہی کہا جائے گا کہ جس نے حکم دیا اس کو توہین عدالت کا نوٹس نہیں دیا گیا جس نے حکم مانگا اس کو دے دیا گیا لیکن قانونی ماہرین کا موقف ہے کہ سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے کسی جج کو نہ تو نوکری سے نکال سکتی ہے اور نہ ہی توہین عدالت کا نوٹس دے سکتی ہے جج کو ایک خاص قسم کا تحفظ حاصل ہے اس تحفظ کی وجہ سے اگر کوئی جج متنازہ حکم بھی دیتے ہیں تو ان کے خلاف براہ راست کا روائی نہیں ہو سکتی تاہم حکم ضرور ختم کیا جا سکتا ہے اس لئے سپریم کورٹ نے وہی کیا جو وہ کر سکتی تھی اب عام انتخابات کا شدول آ گیا ہے لیکن تحریک انصاف کو ایک سیاسی بیانیاں ضرور مل گیا سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا حکم ختم تو کر دیا ہے لیکن تحریک انصاف کو مننے والا سیاسی بیانیاں اپنی جگہ موجود ہیں اس وقت تحریک انصاف کا سارا سیاسی بیانیاں یہ ہے کہ اگر ملک میں عام انتخابات کے لیے انتظامی افسران کو آروز نائنات کیا جاتا ہے تو ملک میں شفاف انتخابات کا ہی نقاد ممکن ہی نہیں ہے اس لئے شفاف انتخابات کے لیے جوڈیشل آروز لگائے جائیں تحریک انصاف کا موقف ہے کہ انتظامی افسران ان کے خلاف انتقامی حکم جاری کرتے ہیں اس لئے جن انتظامی افسران نے ان کے خلاف انتقامی حکم جاری کیے وہ شفاف انتخابات کیسے کروا سکتے ہیں مثال دی جاری ہے کہ جن ڈپٹی کمیشنر نے تحریک انصاف کے لوگوں کو جیل بھیجا ہے وہ شفاف انتخابات کیسے کروا سکتے ہیں اس لئے عدلیہ اپنے آروز لگائے مضمل سہروردی کہتے ہیں کہ یہاں یہ عمر بھی قابل ذکر ہے کہ دوہزار تیرہ کے انتخابات میں جوڈیشل افسران کو آروز تائینات کیا گیا تھا جس کے بعد تحریک انصاف نے عدلیہ کے تائینات کیے جانے والے افسران کے زیر انتظام الیکشن کو شفاف ماننے سے انکار کر دیا تھا عدلیہ کے خلاف ایک مہم شروع کر دی گئی تھی اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودری نے عدلیہ کے خلاف مہم پر چیئرمن تحریک انصاف کو توہین عدالت کا نوٹس دے دیا تھا بڑی مشکل سے معافی ملی تھی پھر ایک سو انتیس دن کا دھرنا دیا گیا جوڈیشل افسران کے نگرانی میں ہونے والے انتخابات کو دھاندے زدہ قرار دیا گیا سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کے سامنے کنٹینر لگا دیا گیا سپریم کورٹ کے دروازے بند کر دی گئے پارلیمنٹ پر الٹی شروع نے لٹکا دی گئیں وزیر آزم ہاؤس اور پاکستان ٹیلی ویجن پر حملہ کر دیا گیا یہ سب عدالتی افسران کے زیر انتظام ہونے والے الیکشن کے رد عمل میں تحریک انصاف نے کیا تھا حیرانگی کی بات یہ ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد آج دوبارہ اسی عدلیہ سے جوڈیشل آروز مانگے جا رہے ہیں سادہ سی بات ہے کہ عدلیہ سے آروز لگانے کا تجربہ کامیاب نہیں رہا اس سے عدلیہ متنازہ ہوتی ہے عدلیہ نے بعد میں انتخابات کی شفافیت پر مقدمات بھی سننے ہوتے ہیں اپنے ہی جوڈیشنل افسران کے کرائے ہوئے الیکشن کے خلاف وہ درخواستیں کیسے سنیں گے یہی مسئلہ دوہزار تیرہ میں بھی تھا جس کے خلاف دھرنا دیا گیا تھا اگر یہ دلیل ماننی جائے کہ جس انتظامی افسر نے تحریک انصاف کے خلاف کوئی حکم دیا وہ آروز نہیں ہو سکتا تو پھر جس جج نے بھی کبھی تحریک انصاف کے خلاف کوئی فیصلہ دیا وہ بھی آروز نہیں لگا سکتا اس طرح ہمیں پورے پاکستان سے تحریک انصاف کے حمدت ڈھونڈ کر آروز لگانے ہوں گے جنہوں نے کبھی تحریک انصاف کے کسی فرد کے خلاف نہ تو کوئی حکم دیا ہو اور نہ ہی کوئی کیس سنا ہو یہ کیسے ممکن ہیں مزمیل سوہر وردی کا کہنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے موزز جج کے حکم سے یہ تاثر پھیلا جیسے تمام انتظامی افسران بددیانت ہیں کسی ایک دو کے خلاف اعتراض تو سمن میں آتا ہے کیسے ہو سکتے ہیں ایسے تو باقی سیاسی جماعتیں عدلیہ سے لیے گئے آروز کو جانبدار قرار دے کر کسی اور محکمے سے آروز لینے کی استدہہ کر دیں گی یہ کوئی مضبط رویہ نہیں ہے ہمارے ملک میں یہ رویہ عام ہو گیا ہے کہ میرے سوا سب چور ہیں سب خراب ہیں اور اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا اگر ایسا ہے تو کیا پھر باہر سے لوگ آ کر انتخابات کروائیں گے کیا ہمیں کسی دوسرے ملک کے آروز چاہیے کیونکہ ملک میں تو کسی کو کسی پر اب اعتبار نہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے